آج پھر وہی نور الدین زنگی کو دنیا پکار رہی ہے مدینہ کے ذرات پکار رہے ہیں مدینہ کے درو دیوار پکار رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ بھی صرف آپ کے نام پہ دینے کا جذبہ آپ نے دن میں رکھتے ہیں اس لیے آج کی اس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے میرا یقین ہے کہ مکینِ گمبتِ خضرہ اپنی قبرِ انور سے مینا تائی اس حال کو اور شرکا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے آشکان بہت ہزاروں میل دور بیٹھ کے میرے حرم کی تحفظ کی نیت کر رہے ہیں سر سے کفن باننے کے لیے تیار ہیں اور ہند کی بادیوں سے نکل کے حدودِ حرم میں آنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے وقت آیا وقت آیا تو ہم کر کے بھی دکھا دیں گے نعرے تکبیل نعرے تکبیل نعرے ریسالت تاہاں تجھے ہرمین کانفرنس تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ لجدی بلا مدینے سے حضور مفتی آزم نے یہ دعا دی ہے انشاءاللہ یہ لجدی بلا ارے آل سعود کی سیاسی کشتی اب ہچکو لکھا رہی ہے کبھی بھی ڈوبے گی انشاءاللہ انہوں نے امتِ مسلمہ کا بہت مخصان کیا ہے جنت البقی کو اجار دیا جنت المانا کو اجار دیا ابھی سعید نوری صاحب بتا رہے تھے مثال دے رہے تھے کہ ہماری ماں کی قبر کے اوپر اگر کوئی پیر رکھ دے جان موچھے بدماشی کے طور پر بتاؤ تم اسے برداشت کرو گے نہیں ارے صحابہ کی قبریں میں سمار کی گئی صحابہ کی قبریں توڑی گئی تھے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے اور گمبہ دے خدران کو اگر توڑنے کی کوشش کی سعودی حکومت نے تو ہم مارنگ دیتے ہیں کہ سعودی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر گمبہ دے خدران کے اوپر آن چاہیے تو وہ دن سعودی حکومت کا آخری دن ہوگا اقتدار کا آخری دن ہوگا اور ایک ایک شہزانے کو محلیات سے کھیچ کے امت مسلمان روٹ پر ان کا قتل کرے گی اس لیے نقصان تم نے بہت کر دیا ہے اب ایک ہی چیز بچیے ہماری گمبہ دے خدران اسے نہ توڑنا اسے ہاتھ نہ لگانا اگر یہ توڑا گیا تو پھر تمہارا اقتدار ٹوٹ جائے گا پروردگارِ عالم اسلام دشمن طاقتوں کو ان کے ناکام ناپاک منصوبوں میں ناکام بنا دیں امتِ مسلمان کو پھر وقار عطا فرمائیں امتِ مسلمان کو پھر دبدبہ عطا فرمائیں امتِ مسلمان کو پھر ستوت عطا فرمائیں امتِ مسلمان کو پھر سے حاکم بنا دے حقیقی حاکم ممالینا اللہ